عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ایک بار پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں نیر فرنڈز ہماری اسٹیرز کی کلاس جاری ہیں آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے اسٹیر میں سے لینڈنگ کو ہمارے پاس لینڈنگ کا آپشن ایک موجود ہے یہ لینڈنگ کا آپشن ہم کہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیسے یوز ہوتا ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے اس کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لینڈنگ کی اوپر کلک کیا ہے اور اس میں دو آپشنز ہیں ایک ہے پک ٹو رنز اور ایک ہے کریئٹ سکیٹ ان دونوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسٹیرٹ اسٹیر کی اوپر کلک کرتا ہوں یوں ہی میں نے اسٹیرٹ اسٹیر کی اوپر کلک کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے آٹومیٹک لینڈنگ کا یہ آٹومیٹک لینڈنگ اگر ہمارے پاس انچک ہو تو ہمارے پاس آٹومیٹک لینڈنگ نہیں لگتی تو ہمیں پھر کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر آٹومیٹک لینڈنگ یہاں پر موجود ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر چھے اسٹیرٹ بنانے کے بعد میں دوبارہ کلک کر کے اس کے بعد پھر اس طرح سے تین فٹ کی لینڈنگ چھوڑتا ہوں اور تین فٹ کی لینڈنگ کے بعد پھر بقایا کے سٹیپس بنا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر آٹومیٹیکلی لینڈنگ آ چکی ہے یہاں سے میں سکوکے کرتا ہوں اور روکے کرنے کے بعد اگر میں 3D میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس آٹومیٹیکلی اس کے اندر لینڈنگ آ گئی ہے اگر ہمارے پاس یہ آٹومیٹیکلی لینڈنگ موجود نہ ہو تو ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں یہاں سے میں لیول ون پہ جاتا ہوں اور لیول ون پہ آنے کے بعد میں دوبارہ سے سٹیر پہ جاتا ہوں اور سٹیر پہ جانے کے بعد یہاں سے میں سٹیر کی ٹائپ کو چینج کر لیتا ہوں اب میں نے یہاں پر سٹریٹ سٹیر لیا ہے اور سٹیر سٹیر کو لینے کے بعد یہاں سے آٹومیٹیک لینڈنگ کو میں ختم کر دیتا ہوں آٹومیٹیک لینڈنگ کو ختم کرنے کے بعد میں یہاں سے پلک کر کے آٹھ سٹیرز بناتا ہوں اس کے بعد چار فٹ یا پانچ فٹ کی جگہ چھوڑنے کے بعد میں آگے سے بقایا سٹیر سکوپ بنا لیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر آٹومیٹک لینڈنگ نہیں بنی میں سکوکے کروں تو یہاں پر ہمیں یہاں پر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنیکٹڈ نہیں ہے جس کو کنیکٹڈ ہونا لازمی ہے اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر یہ کنیکٹ نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر سٹیر کی اوپر کلک کریں گے سٹیر کی اوپر کلک کرنے کے بعد ایڈیڈ سٹیر کی اوپر جائیں گے اور یہاں پر کمپونٹس کے اندر آنے کے بعد لینڈنگ کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس آپشن ہے پکٹو رنز کی اوپر کلک کریں پہلے ایک رنز کو سلیکٹ کریں پھر دوسرے رن کو سلیکٹ کریں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس آٹومیٹکلی اس میں اب لینڈنگ آ چکی ہے جو ہی ہم نے دو کلک کی ہیں تو دو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس لینڈنگ لگ گئی ہے اس کو اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد اب اگر آپ اس کو 3D میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اس کے اندر لینڈنگ بن چکی ہے ایک دبا پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں لیول 1 پہ جاتے ہیں سٹیرز میں جاتے ہیں اسٹیرز میں جانے کے بعد یہاں سے آٹومیٹک لینڈنگ کو انچک کر لیں اور یہاں پر میں سٹیرز دے لیتا ہوں اسٹیٹ اور اسٹیٹ اسٹیٹ لینے کے بعد یہاں پر میں نو اسٹیپ بنا لیتا ہوں اس کے بعد پھر چار فٹ جگہ چھوڑنے کے بعد آگے کے اسٹیپ یہاں پر بنا لیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب اگر آپ دیکھیں ہم 3D میں جائیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر اس میں لینڈنگ نہیں ہے تو لینڈنگ لینے کے لیے اسٹیر کی اوپر کلک کریں اسٹیر کی اوپر کلک کرنے کے بعد لینڈنگ کی اوپر آئیں اور یہاں پر pick two runs کی اوپر کلک کریں ایک run کو select کریں دوسری run کو select کریں تو اس کے بیچ میں ہمارے پاس لینڈنگ لگ جاتی ہے تو اس طرح سے ہم لینڈنگ کے option کو use کرتے ہیں یہاں suggest ok کر دیں yes کر دیں تو ہمارے پاس اس میں لینڈنگ لگ جائے گی اس کے بعد اس پرنس ہمارے پاس جو اگلا option ہے اس میں لینڈنگ میں وہ ہے لینڈنگ میں آنے کے بعد اگلا option ہے create sketch ہم sketch بنا کر بھی لینڈنگ بنا سکتے ہیں اس کے لئے کیا میں یہاں پر مثال کے طور پر run بناتا ہوں run بنانے کے بعد اس طرح سے یہاں پر میں نے ایک run بنایا ہے اب مجھے اگلے option پر جانے کے لئے اگلے چھت پر جانے کے لئے یہاں پر لینڈنگ چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر لینڈنگ کو create کریں گے لینڈنگ کو create کرنے کے بعد یہاں سے میں components میں جانے کے بعد لینڈنگ کی اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے create sketch کیو پر کلک کروں گا create sketch کیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک لائن کچھ اس طرح سے لگا لیتا ہوں اور ایک لائن اس طرح سے لگا لیتا ہوں اور ایک لائن میں اس طرح سے لگا لیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں سے اگر میں اس کو گول کرنا چاہوں تو یہاں پر میں آرک لے کر کچھ اس طرح سے گول کر لیتا ہوں اور یہاں سے کر دوں گا جو ہی میں ایک اوکے کروں گا تو ہمارے پاس اس کے سامنے بھی ایک لینڈنگ بن جائے گی یہاں سے اس کو فنش کر دیں تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کے سامنے کچھ اس طرح سے لینڈنگ بن چکی ہے تو ہم کہیں پر بھی اپنی لینڈنگ کو کریئٹ بھی کر سکتے ہیں اور دو سٹیپس کی بیچ میں دو لینڈنگ کی بیچ دو رنس کی بیچ میں اگر ہمارے پاس لینڈنگ نہیں ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو لینڈنگ کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں سپورٹ کے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اللہ نہگبان